آگے کریں ڈائننگ اور طوی پہ چکنائی اور ہیٹ کی وجہ سے جمعی کالی کھردری سطح کو کیسے ساف کیا جا سکتا ہے یہ ٹیپ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں طوی کو ہائی ہیٹ پہ گرم کرنے سے طوی میں اسے آئل ریلیز ہونے لگ گیا ہے اور طوی تب کے دھوانچ ہونے لگ گیا ہے سو اب تیس چوری کے مدل سے باہر کسی محنت کے کالی سطح آسانی سے کھرچی جا سکری ہے اس کے لیے صرف طوی کو گرمہ گرم ہونا بہت ضرور ہے جیسے ٹھنڈا ہونے لگ چاہے تو بارہ سے اسے گرم کریں اسی طرح بیگ سطح کو بھی کھرچ لیتے ہیں سلور سٹیر اور آرین سے بنے طوی کو اس انداز میں ساف کیا جا سکتے ہیں جبکہ نان سٹیک کو ساف کرنے کا بلکل الگ انداز ہے اب اسی مزید ساف کرنے کے لیے سابنی یا لیکویڈ ڈیش واش کا استعمال کریں ساسا بریکنگ سوڈا ایچ ای کی چمر سرکا یا لیمون کا رس تو کھانے والے چمر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کوک یا سامن اپ کبھی استعمال کر سکتے ہیں سٹیل وول سے دو منٹ تک رگ لینے کے بعد دھولیتے ہیں اگر آپ کسی ویڈیو میں بلکل نیا دوا دیکھیں تو سمجھیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے